اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی لوگ خیریہ سے ہوں گے تو جس چیز کا ہر سٹوڈنٹ کو بڑی بے سبری سے انتظار ہوتا ہے نا اگزیم کے قریب وہ ہوتی ہے پیرنگ سکیم تو پیرنگ سکیم اگزیم میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس سے سٹوڈنٹس کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس چیپٹر کو کس لحاظ سے دیار کرنا ہے اور کس کس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنی پریپریشن کرنی ہوتی ہے تو پیرنگ سکیم بورڈ اگزیم کو لے کے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہ افیشل ہوتی ہے اور راؤنڈ پاؤنڈ اسی کو فولو کرتے ہوئے جو ہے نا پیپر بنتا ہے اور ہم نے بھی پیپر دیئے ہیں تو کبھی بہت کم دفعہ ہوا ہے کہ پیرنگ سکیم کو فولو نہ کیا جاتا ہو ادروائز موسٹلی جو ہے نا پیرنگ سکیم کو فولو کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے اور دھیان سے سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے کس کس چیپٹر سے کیسے کیسے کوئسن آئیں گے کس میں سے ایم سی کیوز کس میں سے شارٹ کوئسن اور کس میں سے لانگ کوئسن آئیں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دھیان سے سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے تو بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ جینئس ٹائپ کی ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے چونکہ انہوں نے ہر چپٹر کو ہر ٹوپک کو بڑے اچھے انداز میں کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کے مائنڈ میں بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ایک پیرنگ سکیم ایک سٹائل مل جائے کہ کس طریقے سے پیپر آئے گا تو یہ چیز بہت زیادہ اہم ہوتی ہے اگزیم کو لے کے تو آپ نے لاسٹ تک ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے تو پنجاب بورڈ کے جتنے بھی پنجاب کے بورڈ ہیں ان کی پیرنگ سکیم آ چکی ہے تو اس ویڈیو میں ہم کمیسٹری کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد دوسرے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں وان بائی وان آئندہ دنوں میں اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور نوٹیفکیشن کو آن کر لینا ہے تاکہ جیسے ہی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو مل سکے اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس چینل کو وزٹ کریں تو اس میں بہت اچھے انداز میں کمیسٹری کو بڑھایا جاتا ہے آپ کی ہیلپ کے لیے تو آپ کو اگر اچھا لگے تو آپ ضرور ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور لائنگ کرنا مت بھولیں تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اپنے دھیان سے سمجھنا ہے پھر ہی آپ کو جو ہے نا سمجھ آئے گی کہ کیا کیا کامبینیشن ہے اور کیسے کیسے لانگ کویسٹن شارٹ کویسٹن اور ایم سی کیوز کس چیپٹر میں سے کس کس ریشو سے آئیں گے تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس چیپٹر نمبر وان بیسک کونسیپٹ اس میں سے آپ کو دو ایم سی کیوز آئیں گے اور تین شارٹ کویسٹن آئیں گے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کویسٹن ہے سوری جو چیپٹر ہے وہ بیسک کنسیپٹ ہے چونکہ اگر آپ پہلا چیپٹر اچھے انداز میں پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو آگے بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے تو امید ہے آپ نے بہت اچھے سے پڑھا ہوگا تو اس میں سے ایک نومیریکل آئے گا تو سیکنڈ چیپٹر ہے اس چیپٹر میں سے ہم نے نہیں دیکھا کبھی بھی کہ آپ کو لانگ کویسٹن آیا ہو تو اس چیپٹر کو لانگ کویسٹن کے لحاظ سے نہیں تیار کرنا بٹ اس میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا اور دو جو ہے نا اس میں سے شارٹ کویسٹن آپ کو پیپر میں آئیں گے تو اس کو آپ نے شارٹ کویسٹن اور ایم سی کیوز کے لحاظ سے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے چیپٹر نمبر تھری ہے گیسز گیسز والا چیپٹر بہت زیادہ اہم ہے اس میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے آپ کو اور چار شارٹ کویسٹن آئیں گے چار شارٹ کویسٹن آئیں گے اور ایک پارٹ جو ہے لانگ کویسٹن کا ہاف مطلب جو کویسٹن ہے وہ اس میں سے آپ کو آئے گا تو چیپٹر نمبر فائیو سوری فور ہے لیکوڈ اور سولنڈز کا تو اس میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے چار شارٹ کویسٹن آئیں گے اور ایک پارٹ لانگ کویسٹن کا ہوگا چیپٹر نمبر فائیو اٹامک سٹکچر most important chapter ہے دو MCQs چار اس میں سے short question اور ایک part long question کا اس میں سے آئے گا chapter number six chemical bonding most important chapter of the history of chemistry تو اس میں سے دو MCQs چار short question اور ایک آپ کا part جو ہے وہ long question کا اس میں سے آئے گا تو نیکسٹ آتا ہے chapter number seven chapter number seven میں سے ایک MCQs دو اس میں سے short question اور ایک اس میں سے half part جو ہے وہ long question کہے گا chapter number eighteen میں ایک numerical کا part ہوگا تین short question ہوں گے اور ایک MCQs ہوگا chapter number nine جو ہے اس میں سے ایک MCQs دو short question اور ایک part long question کا chapter number ten دو MCQs تین short question ایک part long question کا chapter number 11 میں سے ایک MCQs دو short question اور ایک half part جو ہوگا وہ long question کہے گا تو یہ تو بہت ایزی چیز ہے لیکن اس کے بعد جب آپ کو پیپر ملتا ہے تو پیپر میں ڈیفرنٹ قسم کی سیکشن بنے ہوتے ہیں اس چیز کو آپ نے سمجھائیں یہ بہت زیادہ important چیز ہے یہ والی یہ جو ہے نا combination بہت زیادہ اہم ہے آپ کے لئے مثال کے طور پر پہلا جو question ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 17 marks کا second پہ جو آپ کو ملے گا اس میں different section بنے ہوں گے تو سب سے پہلے section ہوگا اس کا اب یہاں پہ combination چیک کریں یہ جو bracket میں لکھے ہوئے ہیں یہ number of question لکھے ہوئے ہیں مطلب پہلے chapter میں سے 3 short question ہوں گے تیسرے chapter میں 4 اور 8 میں chapter سے 3 اور 9 chapter سے 2 question ملا کے کل ملا کے 12 question ہوں گے اور اس میں سے آپ نے attempt جو کرنے ہے 8 question کو آپ نے ان میں سے solve کرنا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جتنے اس نے different section بنائے ہوتے ہیں ان میں سے اتنے ہی question کو آپ نے solve کرنا ہوتا جتنے اس نے کہا ہوگا مثال کے طور پر 12 ہے تو 12 آپ نے پہلے کئی نہیں solve کر دیں نہیں جتنے ایک section میں آپ سے پوچھے گا اتنے ہی آپ نے solve کرنے ہے تو 8 آپ solve کریں گے جو کہ obviously دو number کا short question ہوتا ہے تو وہ کل ملا کے 16 number کا paper بنے گا ان 4 chapter 1 chapter number 3 8 اور 9 میں سے اسی طرح next question جو ہوگا جو next section ہوگا اس میں chapter number 2 سے 2 question ہوں گے chapter number 4 سے 4 question ہوں گے chapter number 5 سے 4 question ہوں گے chapter number 11 سے 2 question ہوں گے اسی طرح 12 اس کے بنیں گے 8 آپ نے attempt کرنے 16 marks کے اور then chapter number 6 سے 4 question ہوں گے chapter number 7 سے 2 question ہوں گے اور chapter number 10 سے 3 question ہوں گے اور یہ section آپ کا ہوتا ہے 9 question ہوتے ہیں اور اس میں سے آپ نے attempt کرنے ہوتے ہیں 6 جو کہ 12 number ہوتے ہیں 9 next باری آتی ہے long question کی تو long question جو ہوتا ہے 24 marks کا paper آپ attempt کرنا ہوتا out of 40 mean 5 آپ کے پاس long question ہوں گے اور 5 کے 5 جو ہوں گے وہ 8 8 marks کے ہوں گے 8 5 بار 40 مطلب 40 number long paper ہوتا ہے اس میں سے آپ نے 3 کو solve کرنا ہوتا ہے اب دیکھیں پہلا جو question ہوگا long question اس میں پہلے chapter میں سے ایک numerical آئے گا اور اسی طرح چوتھا chapter جو ہوگا chapter number 4 اس میں سے اس کا second part ہوگا یہ part پہلے chapter کا اور یہ والا second chapter کا تو پہلا جو long question بنے گا پہلے chapter میں سے اور چوتھے chapter کے combination سے بنے گا similarly next جو paper بنے گا long question بنے گا وہ 3 part اور 4 number کا second part اور next question number 7 جو ہوگا وہ بنے گا 6 number chapter اور 7 number chapter کے combination سے اسی طرح 8 اور 10 کا combination ہوگا اسی طرح 9 اور 11 کا combination ہوگا اور ان 5 long question میں سے آپ نے attempt کرنے ہوتے ہیں صرف 5 آپ نے attempt کرنے ہیں 3 تو 3 question آپ نے solve کرنے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو mcqs ہوگئے 17 marks کے 17 number ہوگئے اس کے بعد short question آپ کے پاس total ہوتے ہیں 33 short question ہوتے ہیں جس میں سے آپ 22 attempt کریں گے یہاں بھی ہم نے section میں بات کی تھی پہلے میں سے 8 دوسرے میں سے 8 اور 6 22 ہو جائیں گے یہ ہر جو short question ہوتا ہے وہ 2 marks کا ہوتا ہے تو 44 marks ہو جائیں گے آپ کے اسی طرح long question کی باری آتی ہے ایک long question ہوتا ہے 8 number کا تو آپ 3 جب solve کریں گے تو 24 marks اس میں سے ہوں گے تو کل ملا کے آپ کے پاس 85 number کا paper ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے preparation کرنی ہے ان چیزوں کو mind میں رکھتے ہوئے تاکہ آپ کسی بھی چیز کی غلطی سے اور mistake سے بچ سکے تو students یہ چیزیں بہت important ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ تیاری کرنا شروع کریں اسی طرح آپ اس چینل کو وزٹ کریں کمیسٹری کے بہت سارے ٹوپک کو ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کو آن کر لیں جیسے ہی نئی ویڈیو کے اوپر اپلوڈ ہوگی وہ آپ کو ملے گی تو اس کے بعد کورنر کے اوپر فور قسم کی ویڈیو آپ کو شوہ ہوں گی آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یقیناً آپ کو یہ بینیفیٹ دیں گی بہت جل اس چینل کے اوپر ہم آپ کے لئے میتھمیٹکس کی بھی لیکچر سٹارٹ کرنے والے ہیں تو ہم نے ایک نئی ٹیچر کا ارینج کر لیا ہے وہ آپ کو جو ہے نا میں کمیسٹری تو آلڈی اس چینل پر بڑھا رہا ہوں وہ آپ کو سکھائیں گے میتھمیٹکس تو جڑے رہی اس چینل کے ساتھ تو اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اور مددگار ثابت ہو اور خوش رہیں عباد رہیں اور محنت سے آگے بڑھتے جائیں تینکس فور ووچنگ